حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المرء ایتو لعمروہ ویرزقہ اللہ الانابا تائدار کناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انسان کی خوش بختی اور خوش نصیبی سے ہے یہ بات کہ اس کی عمر لمبی ہو عمر لمبی کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کی بارگاہ کی رجوع کی توفیق لمبی عمر کی علامت نیکیوں کا زیادہ ہونا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا رجوع اور اس کا رجحان اور اس کی توجہ رہے تو اس کی ساری زندگی پقیدہ ہوتی ہے عمر بھی لمبی ہو ہو بھی نیکیوں والی دراز عمر ہو اور ہو بھی رجوع اللہ والی تو اللہ کے نبی فرماتا ہے یہ خوش بختی کی علامت اس کو لٹ کر لیں تو پھر مطلب یہ بنے گا اگر کسی آدمی کی عمر تو لمبی ہے بر اللہ کا قرب اس کو آصل نہیں ہے غافل ہی غافل ہے سوست ہی سوستہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہی دور ہے تو پھر یہ انسان کی بدنصیبی ہے لہذا عمر کے مطابق اپنا رجحان اپنا تعلق اللہ کی طرف جوڑتے رہنا چاہیے دوسری وایت اس کو مدید واضح کرتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مسل المؤمنے و مسل الایمان کا مسل الفرس فی آخی جتہی اب فرماتے ہیں کہ مومن اور ایمان کی مثال ایسے ہے جس طرح گھوڑا اپنے کنڈے سے بندہ ہوا جو گھوڑا اپنی رسی سے کنڈے کے ساتھ کلے کے ساتھ بندہ ہوتا ہے اس کا کیا حالت ہوتی ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے گھوڑا ہے جنور ہے وہ کودتا ہے وہ بھاگتا ہے کبھی در بھاگا کبھی در بھاگا کبھی آگے کبھی پیچھے یہ ساری نقل و حرکت کرتا ہے لیکن چونکہ وہ بندہ ہوا ہے آخر وہ مڑ کے اپنی رسی اور اپنے کنڈے پہ آکے رک جاتا ہے مومن کی امثال ایسے ہے ایمان اس کا کنڈہ ہے ایمان اس کی رسی ہے اور مومن مسلمان ایک گھوڑا ہے وہ مختلف چیزوں کی خواہش رکھتا ہے مختلف گناہوں کی خواہش رکھتا ہے مختلف اس کے اندر خواہشات موجود ہیں جذبات موجود ہیں وہ اپنے جذبات کو کبھی پورا کرنا چاہتا ہے کبھی شاوت کے پیچھے کبھی حرث کے پیچھے کبھی لالج کے پیچھے کبھی گناہ کے پیچھے یہ ساری دونے لگاتا ہے کبھی در کبھی در کبھی بھٹکتا ہے لیکن اگر غلطی ہو بھی جائے وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے نکلا ہو وہ جو ایمان کی رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے وہ اس کو کھینچ لاتی ہے کہتے ہیں تیری حد آگے نہیں ہے تو کسی کا بندہ ہوا ہے تیرے ساتھ کسی کا تعلق ہے انسان گناہ کرتا کرتا پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں میں تو مسلمان ہوں یا چھوڑ کے آ جاتا ہے گناہ یا گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو کے پھر واپس آ جاتا ہے اور اللہ سے توبہ کر لے یہ جو انسان کی زندگی ہے اگر انسان کبھی بھٹک جائے کبھی آ جائے کبھی دور ہو جائے کبھی رزدیک آ جائے اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کا ایمان اب بھی مضبوط ہے وہ رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے اس بندے کا تعلق ایمان سے ختم نہیں ہوا کیوں؟ واپس آ رہا ہے وہ ایمان اس کو کھینچ کے لارہا ہے کبھی رو پڑتا ہے کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی توبہ کر لیتا ہے کبھی ڈر جاتا ہے کبھی شرمندگی اس کو ہو جاتی ہے یہ جتنی علامتیں ہیں یہ ساری ایمان کی علامتیں ہیں تو لہذا اگر انسان زندگی میں کہیں دائیں بائیں اوپر ریچے ہوتا بھی ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے میرے گلے میں اللہ کے دی ہوئے ایمان کی رسی ہے میں نے اس کا خیال کرنا اس کو خیال کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں پھر اگر اس کو پروان چڑھانا ہے تو بہترین طریقہ ہے توبہ کر لیتا ہے ایمان کو کامل کرنا ہے تو توبہ کر لیتا ہے پھر واپس لوٹا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا نماز نہ پڑھی گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی پھر احساس ہوا آ گیا اگلی نماز پڑھ لیتا ہے جو اگلی پڑھی ہے پچھلی تو رہ گئی اور جہاں وہ رہ گئی اتنا ایمان کا حصہ کمزور ہو گیا اب چاہیے یہ کہ اس کمزور حصے کو پھر سے بحال کریں بحال کیسے ہوگا اب وقتی بھی پڑھ لیں پچھلی کناہ بھی کر لیں وہ جو نیچے درار پڑھی تھی وہ پوری ہو جاتی وہ فلنگ ہو جاتی ہو اب درار درار نہیں رہتی بلکہ وہ فل ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کامل ہو جاتی پھر اگر کہ غلطی ہو گئی تو واپس لو واپس آ کے توبہ کرے توبہ کر کے وہ اپنی غلطی کا ادالہ کرے مثلا زکاة نہیں دیتی زکاة نہ دینا جرم ہے ایمان کی درار ہو گئی رسی کمزور ہو گئی اب کیا ہے احساس ہو گیا اس کو خیال آ گیا یارب میرے پاس پیسے کے فراوانی آئے لازمی نہیں آئے کہ اس کرمزان شریح میں زکاة فرض ہوتی تھی نہیں دی تو اب بات ختم ہو گئی بھی بات ختم نہیں ہوتی وہ تو فرض ہے خدا کا دو مہینے بعد چار مہینے بعد چھے مہینے بعد اس کو خیال آیا یار پیسے بھی ہے اللہ کا فرض میں نے نہیں ادا کیا تو اس کو چاہیے وہ زکاة ادا کر وہ جو وقفہ ہوا دو مہینے لیٹ کر دیا وہ گناہ ہے اس کی توبہ کر لے زکاة ادا کر لے اس کا ایمان پھر سے کامل ہو جائے اسی طرح زندگی کی لاکھوں مثال ہیں کسی کا حقوق کی بات ہے کسی عبادت کی بات ہے اپنی زندگی کو بحال کرنا چاہیے گھوڑے کی طرح گھوڑے کی طرح اگر دور ہو جاتا ہے پھر اس رسی ایمان کے تقادے سے واپس آ جانا چاہیے پھر واپس آ جانا چاہیے اور تعلق نہیں توڑنا اگر کوئی آدمی ایمان کا تعلق توڑ دے تو وہ بے دین ہو جاتا ہے امام غزالی نے رحمت نے ایک بات لکھی انہیں ایک حدیث پاک پڑھی حدیث پاک یہ تھی کہ ہر انسان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان کا ایک رشتہ ہے ہر آدمی کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ کے دل سے ہے جب تک یہ کنیکشن جڑا رہے گا تو وہ ایمان والا ہے یہ کنیکشن ٹوٹ جائے کٹ جائے تو بندہ بے ایمان ہو جائے وہ شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا یہ کنیکشن جڑا ہوا ہے یہ کیسے جڑا ہوا ہے اس نے بیٹھے بیٹھے اس نے جذباتی ہو کے کہا اس نے کہا اگر جڑا ہوا ہے نا تو میں یہ کٹ رہا ہوں اس نے ہاتھ کے اشارہ کر کے کٹا اس نے کہا میرا تعلق کوئی تعلق نہیں ہے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبت ہے یہ تعلق ہے یہ لہرہ ہے فلاں ہے کہتا میں نہیں مانتا اگلے دن یہودی ہو گئے امام غزالی اگر تبصرہ لکھتے ہیں فرمائے جب تک اس نے کٹا نہ تھا تو مسلم رہا جب تک کٹا نہ تھا چلو کمزور ہی سہی ایمان تو رہا نا کلمہ تو اس کے پلے تھا جب اس نے کٹا تو بھئی ایمان ہو گئی یہ ایک ایسا رشتہ ہے یہ حدیث اسی بات کو دیکھ کر رہیے بندے اور ایمان کا ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے ایک رسیہ ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے اس کو نہیں توڑنا کبھی کسی چیز کا انکار نہیں کرنا غفلت ہو جاتی ہے سستی ہو جاتی ہے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں کبھی کمزوری کبھی قوت آ جاتی ہے لیکن ایمان کا تعلق کبھی نہیں چھوڑنا بار بار واپس لوٹانا ہے اگر کہیں آدمی گفل ہے تو مبتلا ہو گیا ہے تو واپس آ جانا جائے گناہ میں مبتلا ہو گیا پھر واپس آ جانا جائے یہ رحمت اور توبہ کا جو دروازہ ہے یہ ایمان کی رسی کا وہ تعلق ہے جو انسان کو کھائے چلاتا ایک تو طریقہ یہ ہے جو پیچھے گناہ رہ جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتے ہیں اس کو پورا کر لیں ایمان کامل ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا اگلا جملہ اسی حدیث کا سرکار نے یوں بھی فرمایا فَأَطْعِمُتَ عَامَكُمُ الْأَطْقِيَا مزید اس ایمان کی رسی کو مضبوط کرنا ہے تو متعقی پرہیدگار لوگوں کو کھانا کھلائیں یہ کھانا کھلانا خیرات کرنا لوگوں کو گھر بلانا یہ ایمان کو مضبوط اس میں یہ شرط ہے کہ متعقین کو کھلائیں بھئے اگر عام انسان کو بھی کھلائیں تو پھر بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے لیکن متعقی کو کھلائیں تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کی دعائیں شامل ہو جاتے ہیں اس کی عبادات کا رات کے ریاضات کا اس کے سجدوں کا نور شامل ہو جاتا ہے پھر انسان کی منزل بہت جلد آسان ہو جاتا ہے آخری جملہ فرمایا فرمایا اگر ایمان کی رسی کمزور ہو گیا آپ غفلت میں مبتلا ہو گیا ہیں تو اللہ کے مومن بندوں کو تحفے دیا گا کھانا کھلاؤ توفے بھی دو توفے کے لئے عام اجازت ہے آپ جس کو چاہیں مومن مسلمان اس کو توفہ دے دیں اوہ بھئی جس کو توفہ دے دیں جس سے علفت کرے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ کے بندوں کے موں سے نکلی ہوئی دعا انسان کی تقدیر کو بدلتی ہے تو تین بات میں نے کہتی ہے انسان کا ایمان سے ایک ایسا تعلق ہے جس طرح باندے ہوئے جانور کا تعلق ہے اس رسی کو کبھی نہیں توڑے اس کے ساتھ جوڑے رہے وقتاً فوقتاً اس کا احساس کرتے رہے کئی کمی کتائی ہو جائے تو اپنی کمی کتائی کو پورا کر لیں پچھلی پوری کر لیں اللہ کمال عطا کر دے اسی طرح کمال ایمان کا ایک ادریہ کھانا کھلانا ہے اور دوسرا توفے دینا ہے جتنی توفیق کو کسی کو خدمت کر دیں کسی بچے کو توفہ دے دیں کسی بڑے کو توفہ دے دیں عید برات کے باہر میں کر دیں جب بھی کئی موقع ملے فرصت ہو